وزیراعظم کی زیرے صدارت بجڑ دوہزار تیس چوبیس کی تیاری کے حوالے سے اہم اجلاس اسلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہو چکے ہیں ناظرین ان آگاہ کریں کہ وزیراعظم کی زیرے صدارت بجڑ دوہزار تیس چوبیس کی تیاری کے حوالے سے ایک اہم اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا جس میں جو ہے وہ بہت سے اہم فیصلے کیے گئے کچھ تجاویز جو ہیں وہ سامنے آئیں اور کچھ جو عوام کو رلیف دینے کے حوالے سے باتیں ہیں وہ بھی سامنے آئیں مکمل اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائیں گے سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائے کریں ناظرین گزشتہ چاند روز سے جو ہے وہ بہت سی خبریں گردش کرتی رہیں تنخواہوں میں مختلف تجاویز بھی جو ہیں وہ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور دوسرے جو چینلز ہیں ان پر جو ہے وہ آپ دیکھتے رہے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی زیرہ سدارہ مالی سال دوزار تئیس چوبیس کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں ایک بات واضح طور پر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ وزیراعظم صاحب نے ہدایات کی ہیں جاری کی ہیں کہ جو بھی عام آدمی ہے اس کو جو ہے وہ ایک بڑا ریلیف ملنا چاہیے یہ بجٹ جو ہے وہ عوام دوست ہونا چاہیے اس میں عام آدمی تک اگر ہم ڈلیور کر سکیں گے آئندہ عام انتخابات میں ہم جو ہے وہ عوام کا اعتماد جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف ملنے کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہو گئے ہیں وزیراعظم صاحب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہر صورت جو ہے وہ عام آدمی کو بڑا ریلیف دیا جائے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جہاں سے بھی ممکن ہو سکے جتنا بھی ممکن ہو سکے عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے اس اسلے میں جو ہے وہ مختلف تجاویز سامنے آئیں ایگریکلچر کی شعبے میں اگر دیکھا جائے تو جو یوریا خاد کی قیمت ہے اس میں خاطرخواہ کمی کے تجویز جو ہے وہ سامنے آئی اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پیٹرل میں جو ہے وہ کمی کرنے کے جو تجاویز ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس جلاس میں سامنے آئیں جبکہ وزارتہ کی زانہ کی جارب سے تنخواہوں اور پینچن میں بیس فیصد اضافی کی تجویز جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ پرنٹ میڈیا پر بھی سامنے آ چکی ہے بجٹ کا حجم جو ہے وہ چودہ ہزار چھے سو ارب رپے بتایا جا رہا ہے اور بجٹ خسارہ جو ہے وہ سات ہزار آٹھ سو رپے ارب رپے تک جو ہے وہ پہنچنے کے امکانات موجود ہیں جبکہ پپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ پچاس فیصد تنخواہوں میں اضافے کی ڈیمانڈ بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے تو اس حوالے سے ایک اور بائی نے بہت ہی اہم جو ہے وہ ایک تجویز دی ہے تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے چونکہ مہنگائی جو ہے وہ اسمان سے باتیں کر رہی ہیں تو اس حضر میں جو ہے وہ ان کی جانب سے یہ پرپوزل دیا گیا ہے تجویز بھی یہ پیش کی گئی ہے کہ کمزور معاشی حالات کے پیش نظر چھوٹے ملازمین کو زیادہ سے زیادہ رلیف دیا جائے سب کے لئے تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ تو ممکن نہیں ہے موجودہ معاشی حالات اگر دیکھے جائیں لیکن سکیل ایک سے پندرہ کے ملازمین جو ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے تو حکومت ان کے حالات کے پیش نظر سو فیصد اضافہ کرے یعنی کہ گریڈ ایک سے گریڈ پندرہ تک کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کر دیا جائے جیسا کہ آل گورنمنٹ گرینڈ الائنس میں جو ہے وہ رحمالی باجوہ صاحب نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو گریڈ سولہ سے اور سترہ کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں پچاس فیصد اضافہ کیا جائے اور گریڈ اٹھارہ سے لے کر بائیس تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافہ کر دیا جائے چھوٹے ملازمین کی تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ سے تنخواہوں میں کم از کم پچیس ہزار کے قریب جو ہے وہ اضافہ ہوگا جو کہ اس مہنگائی کے دور میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سروائیو کرنے میں بڑا ہی مددگار فرام ہوگا اسی طریقے سے اگر اب بات کی جائے پینشنرز کے حوالے سے تو پینشنرز کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کی پینشن میں بھی پچاس فیصد تک جو ہے وہ اضافہ کیا جائے تو ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی اس مہنگائی کے دور میں بالکل جائز ہے پینشنرز کی پینشن میں جو ہے وہ خاطر خواہ اضافہ ہونا چاہیے اور پچاس فیصد تک اضافہ جو ہے وہ ایک ریزنیبل اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو ناظرین یہ آج کی اپ ڈیٹ تو ہی امید ہے کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی اللہ حافظ